اسلام علیکم میری پیارے سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی قرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے درار کی نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین بہت ہی کمال کی ہونے والی اور بہت ٹویس سے بھرپور ہونے والی ہے آج کریں میں آپ کو ڈراما سے درار کی نیکسٹ آنے والی اپسوڈ کے بارے میں ناظرین فوروی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس چارٹ در ریویو ڈراما سے درار کی نیکسٹ اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ سجل نے تو ارہا کا گھر تباہ و برباد کر دیا ہے یعنی سجل انٹرسٹیڈ ہو گئی ہے شہیر احمد میں اور شہیر احمد تو اسی رسم کا پلٹی انسان ہے اس نے سجل کو اپنے جال میں پھاسا لیا لیکن سجل کو سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا اور اپنی بہن ارہا کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن اس نے اس کے حق پہ ڈاکہ مار لیا ہے ارہا کو بھی اب تھوڑا تھوڑا شک ہو گیا ہے سجل پہ جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ سجل اور شہیر احمد ایک دوسرے کے بہت کلوز آ چکے ہیں اور دونوں میں بہت زیادہ انڈسٹیننگ ہو چکی ہے لیکن شادی انہوں نے نہیں کی وی نکاح نہیں کیا اس طرح کے غلط ریلیشنشپ میں ہے جس کے بعد سجل یہی کہے گی شہیر احمد سے کہ مجھے اب کھڑ جانا ہو گئی یعنی وہ ارہا کی شال لے لے گی اور اس سمان بھی رکھ لے گی جیسے ہی سجل جا رہی ہوتی ہے تو ارہا جب وہ شال دیکھتی ہے جو کہ شہیر احمد نے اس کو توفے میں دیتی تو ارہا بلکل برداشت نہیں کرتی اور سجل سے یہی کہتی ہے کہ سجل یہ شال میری ابھی ہی تم اتارو لیکن سجل بلکل بھی نہیں مانتی بہت تمیزی کرنے لگ جاتی بحث کرنے لگ جاتی اور یہی کہتی ہے کہ نہیں اس شال کو تو میں کبھی بھی نہیں اتاروں گی یہ بات سن کے ارہا کو بہت گصہ آتا ہے جس کے بعد ارہا زور سے کھینچتی ہے جو سجل کی شال کو کھینچ لیتی ہے یہ بات سن کے صرف گصہ آ جاتا ہے وہ کمرے میں چلی جائے گا اور یہ سب کچھ دیکھے شہیر احمد پریشان ہو جائے گا جس کے بعد شہیر احمد ارہا سے یہی کہے گا ارہا جب میں تمہارے پاس ہوں تو میں یہ شال میں دوبارہ لے کے لے دوں گا لیکن ارہا یہی کہتی ہے کہ نہیں وہ شال آپ نے مجھے اتنے پیار سے گفت میں دی تھی میں کسی کے ساتھ ہوں شیئر نہیں کر سکتی تو کسی کے ساتھ بھی نہیں شہیر کے ساتھ بھی نہیں یعنی ارہا نے یہ سب کچھ اس طرح سے کیا سجل تو بلکل پاول سے لگ رہی ہے جس کے بعد صرف کمرے میں آتی اور یہی کہتی ہے اب میں ایک منٹ بھی یہاں پر نہیں رہوں گے یعنی شہیر احمد سے نراضی کا اظہار کرنے لگ جاتی ہے شہیر احمد تو اس کے جان ہے وہ اس سب کچھ برداشت نہیں کر سکتا جس کے بعد شہیر احمد سجل کے پاس سجل کے ساری باتیں سن کے ارہا کے پاس جائے گا اور ارہا سے یہی کہے گا کہ ارہا تمہیں معافی مانگنی ہوگی سجل سے تم ابھی جاؤ اور جا کے سجل سے معافی مانگ کے آؤ یہ بات سن کے ارہا کہتی ہے کہ میں نہیں جاؤں گی سجل سے معافی مانگنے کے لئے جب میری کوئی غلطی نہیں تو میں کیوں جاؤں معافی مانگنے کے لئے جس کے بعد شہیر احمد غصے میں آ جائے گا اور ارہا سے یہی کہے گا کہ اگر تم نے سجل سے معافی نہیں مانگی تو پھر اس گھر میں تم بھی نہیں رہ سکتی اگر سجل اس گھر سے جائے گی تو تم بھی اس گھر سے جاؤ گی یہ بات سن کے ارہا اگر پرشاک میں چلی جائے گی تو پریشان ہو جائے گی اس طرح شہیر احمد اس سب کیوں کر رہا ہے یہ چاہیے کہ وہ سب کوئی آپشن نہیں بچا وانا شہیر احمد اس کو بھی گھر سے نکال دے گا تو ناظرین آپ کے خیال میں کیا ارہا کو سجل سے معافی مانگ لینی چاہیے آپ نے اپنی کیپ کہہ گئے تو میٹ سکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو اپنی زائد کریں اگر آپ نے ہے میرے چینل پر تو آپ میرے چینل کو لائم سبسکرائب کرنا ہے بیل آئکن پرس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کو نارفین سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلد ہی مل دوں نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی قرائیوں سے ویلکم ٹو میل چینل ڈراما سے درار کی نیکسٹ اپیسوڈ نازن بہت ہی کمال کی ہونے والی وہ بہت ٹویس سے بھرپور ہونے والی ہے آج ویڈیو میں آپ کو ڈراما سے درار کی نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فور ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ در ریویو ڈراما سے درار کی نیکسٹ اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ سجل نے تو ارہا کا گھر تباہ و برباد کر دیا ہے یعنی سجل انٹرسٹڈ ہو گئی ہے شہیر احمد میں اور شہیر احمد تو اسی رسم کا پلٹی انسان ہے اس نے سجل کو اپنے جال میں پھاسا لیا لیکن سجل کو سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا اور اپنی بہن ارہا کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن اس نے اس کے حق پر ڈاکہ مار لیا ہے ارہا کو بھی اب تھوڑا تھوڑا شک ہو گیا ہے سجل پہ جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ سجل اور شہیر احمد ایک دوسرے کے بہت کلوز آ چکے ہیں اور دونوں میں بہت زیادہ انڈرسٹیننگ ہو چکی ہے لیکن شادی انہوں نے نہیں کی وی نکاح نہیں کیا وہ اس طرح کے غلط ریلیشنشپ میں ہے جس کے بعد سجل یہی کہے گی شہیر احمد سے کہ مجھے اب کھڑ جانا ہو گئی یعنی وہ ارہا کی شال لے لے گی اور اس سمان بھی رکھ لے گی جیسے ہی سجل جا رہی ہوتی ہے تو ارہا جب وہ شال دیکھتی ہے جو کہ شہیر احمد نے اس کو توفے میں دے تھی تو ارہا بلکل برداشت نہیں کرتی اور سجل سے یہی کہتی ہے کہ سجل یہ شال میری ابھی ہی تم اتارو لیکن سجل بلکل بھی نہیں مانتی بلکہ میزی کرنے لگ جاتی بحث کرنے لگ جاتی ارہا سے اور یہی کہتی ہے کہ نہیں اس شال کو تو میں کبھی بھی نہیں اتاروں گی یہ بات سن کے ارہا کو بہت گصہ آتا ہے جس کے بعد ارہا زور سے کھینچتی ہے جو سجل کی شال کو کھینچ لیتی ہے یہ بات سن کے سن کے سن سے آ جاتا ہے وہ کمرے میں چلی جائے اور یہ سب کچھ دے کہ شہیر احمد پریشان ہو جائے گا جس کے بعد شہیر احمد ارہا سے یہی کہے گا ارہا جب میں تمہارے پاس ہوں تو میں یہ شال میں تمہارا لے کے لاؤں گا لیکن ارہا یہی کہتی ہے کہ نہیں وہ شال آپ نے مجھے اتنے پیار سے گفت میں دی تھی میں کسی کے ساتھ اپنے شہیر نہیں کر سکتی تو کسی کے ساتھ بھی نہیں یعنی ارہا نے یہ سب کچھ اس طرح سے کیا سجل تو بلکل فاول سے لگ رہی ہے جس کے بعد صرف کمرے میں آتی اور یہی کہتی ہے اب میں ایک منٹ بھی یہاں پر نہیں رہوں گے یعنی شہیر احمد سے نراضی کا اظہار کرنے لگ جاتی ہے شہیر احمد تو اس کے جان ہے وہ یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتا جس کے بعد شہیر احمد سجل کے پاس سجل کے ساری باتیں سن کے ارہا کے پاس جائے گا اور ارہا سے یہی کہے گا کہ ارہا تمہیں معافی مانگنی ہوگی سجل سے تم ابھی جاؤ اور جا کے سجل سے معافی مانگ کے آؤ یہ بات سن کے ارہا کہتی ہے کہ میں نہیں جاؤں گی سجل سے معافی مانگنے کے لئے جب میری کوئی غلطی نہیں تو میں کیوں جاؤں معافی مانگنے کے لئے جس کے بعد شہیر احمد غصے میں آ جائے گا اور ارہا سے یہی کہے گا کہ اگر تم نے سجل سے معافی نہیں مانگی تو پھر اس گھر میں تم بھی نہیں رہ سکتی اگر سجل اس گھر سے جائے گی تو تم بھی اس گھر سے جاؤ گی یہ بات سن کے ارہا ایک دب پرشاک میں چلی جائے گی تو پریشان ہو جائے گی اس طرح شہیر احمد اس سب کیوں کر رہا ہے بیچاری کے پاس اب کوئی اپشن نہیں بچا وانا شہیر احمد اس کو بھی گھر سے نکال دے گا تو ناظرین آپ کے خیال میں کہ ارہا کو سجل سے معافی مانگ لینی چاہیے آپ نے اپنی کیپ کرے گا ارہا تو میٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پریش لائد کریں اگر آپ نے ہے میرے چینل پر تو آپ نے چینل کو لارم سبسکرائب کرنا ہے بیل ایک اون پرس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنور فین سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی مل دوں نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی قرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے درار کی نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین بہت ہی کمال کی ہونے والی اور بہت ٹویس سے بھرپور ہونے والی ہے آج ویڈیو میں آپ کو ڈراما سے درار کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین کو ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس ٹارٹ دا ریویو ڈراما سے درار کی نیکسٹ اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ سجل نے تو ارہا کا گھر تباہ و برباد کر دیا ہے یعنی سجل انٹرسٹیڈ ہو گئی ہے شہیر احمد میں اور شہیر احمد تو اسی قسم کا پلٹی انسان ہے اس نے سجل کو اپنے جال میں پھاسا لیا لیکن سجل کو سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا اور اپنی بہن ارہا کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن اس نے اس کے حق پہ ڈاکہ مار لیا ہے ارہا کو بھی اب تھوڑا تھوڑا شک ہو گیا ہے سجل پہ جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ سجل اور شہیر احمد ایک دوسرے کی بہت کلوز آ چکے ہیں اور دونوں میں بہت زیادہ انڈرسٹیننگ ہو چکی ہے لیکن شادی انہوں نے نہیں کی وی نکاح نہیں کیا اس طرح کے غلط ریلیشنشپ میں ہے جس کے بعد سجل یہی کہے گی شہیر احمد سے کہ مجھے اب کھڑ جانا ہو گئی یعنی وہ ارہا کی شال لے لے گی اور اس سمان بھی رکھ لے گی جیسے ہی سجل جا رہی ہوتی ہے تو ارہا جب وہ شال دیکھنی ہے جو کہ شہیر احمد نے اس کو توفے میں دیتی تو ارہا بلکل برداشت نہیں کرتی اور سجل سے یہی کہتی ہے کہ سجل یہ شال میری ابھی ہی تم اتارو لیکن سجل بلکل بھی نہیں مانتی بات تمیزی کرنے لگ جاتی بحث کرنے لگ جاتی ارہا سے یہی کہتی ہے کہ نہیں اس شال کو تو میں کبھی بھی نہیں اتاروں گی یہ بات سن کے ارہا کو بہت گصہ آتا ہے جس کے بعد ارہا زور سے کھینچتی ہے سجل کی شال کو کھینچ لیتی ہے یہ بات سن کے سرور گصہ آ جاتا ہے وہ کمرے میں چلی جائے گا اور یہ سب کچھ دے کے شہیر احمد پریشان ہو جائے گا جس کے میں شہیر احمد ارہا سے یہی کہے گا ارہا جب میں تمہارے پاس ہوں تو میں یہ شال میں دوبارہ لے کے لے دوں گا لیکن ارہا یہی کہتی ہے کہ نہیں وہ شال آپ نے مجھے اتنے پیار سے گفت میں دی تھی میں کسی کے ساتھ وہ شیئر نہیں کر سکتی تو کسی کے ساتھ بھی نہیں یعنی ارہا نے یہ سب کچھ اس طرح سے کیا سجل تو بلکل پاول سے لگ رہی ہے جس کے بعد سجل کمرے میں آتی اور یہی کہتی ہے اب میں ایک منٹ بھی یہاں پر نہیں رہوں گے یعنی شہیر احمد سے نرازی کا اظہار کرنے لگ جاتی ہے شہیر احمد تو اس کے جان ہے وہ اس سب کچھ برداشت نہیں کر سکتا جس کے بعد شہیر احمد سجل کے پاس سجل کی ساری باتیں سن کے ارہا کے پاس جائے گا اور ارہا سے یہی کہے گا کہ ارہا تمہیں معافی مانگنی ہوگی سجل سے تم ابھی جاؤ اور جا کے سجل سے معافی مانگ کیا یہ بات سن کے رہے کہتی ہے کہ میں نہیں جاؤں گی سجل سے معافی مانگنے کے لئے جب میری کوئی غلطی نہیں تو میں کیوں جاؤں معافی مانگنے کے لئے جس کے بعد شہیر احمد غصے میں آ جائے گا اور ارہا سے یہی کہے گا کہ اگر تم نے سجل سے معافی نہیں مانگی تو پھر اس گھر میں تم بھی نہیں رہ سکتی اگر سجل اس گھر سے جائے گی تو تم بھی اس گھر سے جاؤ گی یہ بات سن کے ارہا اگر پرشاک میں چلی جائے گی تو پریشان ہو جائے گی اس طرح شہیر احمد اس سب کیوں کر رہا ہے بیچاری کے بعد سب کوئی اپشن نہیں بچا وانا شہیر احمد اس کو بھی گھر سے نکال دے گا تو ناظرین آپ کے خیال میں کیا ارہا کو سجل سے معافی مانگ لینی چاہیے آپ نے اپنی کیپ کرے گئے تو میٹ سکشن بتانا ہے ویڈیو شنگ گئے تو پریش زائد کریں اگر آپ نے ہے میرے چینل پر تو آپ میرے چینل کو لارم سبسکرائب کرنا ہے بیل آئکن پرس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کو نارفین سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلد ہی مل دوں نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی قرائیوں سے ویلکم ٹو میل چینل ڈراما سی ادھرار کی نیکس اپیسوڈ نازن بہت ہی کمال کی ہونے والی وہ بہت ٹویس سے بھرپور ہونے والی ہے آج ویڈیو میں آپ کو ڈراما سی ادھرار کی نیکس اپیسوڈ کے بارے میں آزرین فور ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دا ریویو ڈراما سی ادھرار کی نیکس اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ سجل نے تو ارہا کا گھر تباہ و برباد کر دیا ہے یعنی سجل انٹرسٹڈ ہو گئی ہے شہیر احمد میں اور شہیر احمد تو اسی رسم کا پلٹی انسان ہے اس نے سجل کو اپنے جال میں پھاسا لیا لیکن سجل کو سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا اور اپنی بہن ارہا کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن اس نے اس کے حق پر ڈاکہ مار لیا ہے ارہا کو بھی اب تھوڑا تھوڑا شک ہو گیا ہے سجل پہ جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ سجل اور شہیر احمد ایک دوسرے کے بہت کلوز آ چکے ہیں اور دونوں میں بہت زیادہ انڈسٹیننگ ہو چکی ہے لیکن شادی انہوں نے نہیں کی وی نکاح نہیں کیا وہ اس طرح کے غلط ریلیشنشپ میں ہے جس کے بعد سجل یہی کہے گی شہیر احمد سے کہ مجھے اب کھر جانا ہو گئی یعنی وہ ارہا کی شال لے لے گی اور اس سمان بھی رکھ لے گی جیسے ہی سجل جا رہی ہوتی ہے تو ارہا جب وہ شال دیکھتی ہے جو کہ شہیر احمد نے اس کو توفے میں دے تھی تو ارہا بلکل برداشت نہیں کرتی اور سجل سے یہی کہتی ہے کہ سجل یہ شال میری ابھی ہی تم اتارو لیکن سجل بلکل بھی نہیں مانتی بات تمیزی کرنے لگ جاتی بحث کرنے لگ جاتی ارہا سے اور یہی کہتی ہے کہ نہیں اس شال کو تو میں کبھی بھی نہیں اتاروں گی یہ بات سن کے ارہا کو بہت گصہ آتا ہے جس کے بعد ارہا زور سے کھینچتی ہے جو سجل کی شال کو کھینچ لیتی ہے یہ بات سن کے سن کے سن سے آ جاتا ہے وہ کمرے میں چلی جائے اور یہ سب کچھ دے کہ شہیر احمد پریشان ہو جائے گا جس کے بعد شہیر احمد ارہا سے یہی کہے گا ارہا جب میں تمہارے پاس ہوں تو میں یہ شال میں تمہارا لے کے لائے دوں گا لیکن ارہا یہی کہتی ہے کہ نہیں وہ شال آپ نے مجھے اتنے پیار سے گفت میں دی تھی میں کسی کے ساتھ وہ شہیر نہیں کر سکتی تو کسی کے ساتھ بھی نہیں یعنی ارہا نے یہ سب کچھ اس طرح سے کیا سجل تو بلکل پاول سے لگ رہی ہے جس کے بعد سجل کمرے میں آتی اور یہی کہتی ہے اب میں ایک منٹ بھی یہاں پر نہیں رہوں گے یعنی شہیر احمد سے نرازی کا اظہار کرنے لگ جاتی ہے شہیر احمد تو اس کے جان ہے وہ یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتا جس کے بعد شہیر احمد سجل کے پاس سجل کی ساری باتیں سن کے ارہا کے پاس جائے گا اور ارہا سے یہی کہے گا کہ ارہا تمہیں معافی مانگنی ہوگی سجل سے تم ابھی جاؤ اور جا کے سجل سے معافی مانگ کے آؤ یہ بات سن کے ارہا کہتی ہے کہ میں نہیں جاؤں گی سجل سے معافی مانگنے کے لئے جب میری کوئی غلطی نہیں تو میں کیوں جاؤں معافی مانگنے کے لئے جس کے بعد شہیر احمد غصے میں آ جائے گا اور ارہا سے یہی کہے گا کہ اگر تم نے سجل سے معافی نہیں مانگی تو پھر اس گھر میں تم بھی نہیں رہ سکتی اگر سجل اس گھر سے جائے گی تو تم بھی اس گھر سے جاؤ گی یہ بات سنکے ارہا اگر پرشاک میں چلی جائے گی تو پریشان ہو جائے گی اس طرح شہیر احمد اس سب کیوں کر رہا ہے بیچاری کے پاس اب کوئی اپشن نہیں بچا ورنہ شہیر احمد اس کو بھی گھر سے نکال دے گا تو ناظرین آپ کے خیال میں کہ ارہا کو سجل سے معافی مانگ لینی چاہیے آپ نے اپنی کیپ کرے گئے تو میٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پریش زائد کریں اگر آپ نے ہے میرے چینل پر تو آپ نے چینل کو لارم سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن پرس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کو نارفین سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی مل دوں نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ